یہی قریب میں جو رائیوینڈ کا مرکز میں پہلی دفعہ جب یہاں سے چار مہینے لگا کر گھر گیا تو دھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گلارش کی حضرت تشریف لے کر آئے اور یہی بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں گا اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا پہلا قدم نفس پر رکھنا دوسرا قدم جنت میں تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑھ رہا ہے میں کیسے کروں گا آج کے بعد اگر نامیرم عورت سامنے آئی گی تو میں نظریں کیسے ہٹاؤں گا سامنے سے نامیرم عورت آئی آپ کی اس پر پہلی نظر پڑی اور آپ نے اپنی نظر جھکا لی اسی لمحے اللہ پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اور ایمان کی وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کو آپ اپنے سینے پر محسوس کریں گے اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے اپنے طرف آنے کو جہد سے تشری دی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین جاہدو فینا میرا وہ بندہ جو میری طرف آنے کی جہد کرے گا آرام سے نہیں آسکتا آرام سے نہیں آئے گا نفس پر بوجھ ضرور پڑے گا جو جہد کرے گا جب بیٹا کسی غلط بات کا خطالبہ کرے تو بیٹے سے کہے گا بیٹا باوجود اس کی کہ تُو میری اکیلی اولاد ہے لیکن میں کیا کروں یہ گناہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اس لیے رسول اللہ حکم نہیں ہے یہ میں نہیں کروں گا بیٹا یہ میں نہیں کر سکتا اس کو اللہ فرما رہے گا والذین جاہدو فینا جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا لنہ دینہم سن لنا میرے بندے غور سے سن میں ضرور در ضرور در ضرور اور تیرے لیے اپنی قربتوں کے راستوں کو کھولو گا پہنچ جائے گا تُو میری طرف تو میں نے جبھی بات سنی تو میں مفیس صاحب کا چہرہ دیکھنے رہا میں نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھائیں ذرا مجھے نہیں بات سمجھیں گے اللہ کی قربت کے راستے کیا ہیں تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے اب اچھا ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا ماں فرت جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے جب بندہ اس بات عظم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا قریم رب ہے اب تک میں نے کتنا تجھ کو نراز کیا آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں کمی بیشی رہ جائے تو ماف کر دینا جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آ کے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں ارادہ ارادہ ملک کا پادشاہ ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ جھوٹے موں کہتا ہے جھوٹے موں میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جھوٹا ارادہ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر شکریہ